اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطیع لکم عارف بحق کم مقرر بفضل کم صلوات پڑھیں محمد وعال محمد پر محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل پر زیارت جامعہ قبیرہ کا درس نمبر 161 مطیع لکم عارف بحق کم مقرر بفضل کم آپ سب کا مطیع ہوں آپ سب کی برطری اور حق کا عارف ہوں اور آپ سب کی فضیلت کا اقرار کرنے والا ہوں یہ جملے ظاہر نے تب کہیں جب اس کے پاس بصیرت آئی کہ بصیرت آئی اس کے پاس مستبصرن بشانکم و بزلالت من خالفکم یہ کہہ کے اس کے بعد انسان جب بصیرت ہو کہ دشمن کون ہے تولہ کون ہے تبرہ کون ولی حق کون ہے ولی باطل کون ہے باطل کی طرف اس کے بعد انسان بصیرت کے بعد انہی کے ساتھ رہتا ہے جو حق ہیں انہی سے دور رہتا ہے جو باطل ہیں محققن لما حققتم ومتلن لما ابتلتم اور اس کے بعد یہ نتائج ہیں مطیعن لکم عارفن بحقکم مقررن بفضلکم مطیعن آپ کا جب تک بصیرت نہ ہو تب تک تولہ اور تبرہ نہیں ہوتا تولہ اور تبرہ نہیں ہو اطاعت نہیں ہوتی عارف نہیں بنتا انسان مقرر نہیں بنتا اقرار کرنے والا نہیں بنتا یہ ساری چیزیں ایک تنظیم کے ساتھ ہیں تسلسل کے ساتھ ہیں آئیم علیہ السلام کے حقوق کی وسط کیا ہے کلامی اور اعتقادی حقوق آئیم علیہ السلام کا سچہ پیروکار ہمیشہ ان ہستیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی امامت اور خلافت کا عقیدہ رکھتا ہے پیروکار کا عقیدہ حق ہے کہ خدا کے خلیفے محمد اور عالم حمد علیہ السلام ہیں اور یہ مادی اور مانوی فیض پہنچانے کے وسیلے ہیں مادی فیض پہنچانے کے وسیلے محمد اور عالم حمد علیہ السلام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں محمد صلی علیہ محمد و عالم حمد نحن عمت المسلمین و حجج اللہ علیہ العالمین و سادت المومنین و قادت الغر المحجلین و موال المومنین و نحن امان اہل لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماع و نحن لذین بنا یمسق اللہ السماع ان تقعا على الارض اللہ بإذنه و بنا یمسق الارض ان تمید بأہلها ہم اہل بید علیہ السلام امت اسلام کے پیشوا زمین والوں پر اللہ کی حجت مومنین کے رہبر قیامت کے دن صفید روح و فراد کے پیشوا مومنین کے مومنوں کے سرپرس ہیں ہم زمین والوں کے لئے امان ہیں یہ مادی فیض مادی فیض کے وسیلے ہیں ہم زمین والوں کے لئے امان ہیں جیسے ستارے آسمان والوں کے لئے ہمارے ہی سبب اللہ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے مگر یہ کہ جب خدا چاہے اور ہماری ہی یعنی جب خدا چاہے گا قیامت برپا ہوگی تو وہ تو خدا کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے قیامت سے پہلے آسمان گرنے سے کس کے وسیلے رکا ہوا ہے محمد اور عالم حجت خدا کے وسیلے ٹھیک جب خدا چاہے یعنی ازنِ الٰہی آئے قیامت کا دنیا کی تباہی کا ہمارے ہی سبب اللہ نے زمین پر بسنے والوں کو ہلاکت سے بچایا ہوا ہے کمال الدین شیخ صدوق جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سات یہ روایت بتاتی ہے کہ مادی فیض کے وسیلے محمد اور عالم حمد علیہ السلام ہیں جب فیض کے وسیلے وہ ہیں تو مادی طور پہ بھی ان کے حقوق ہیں افکاری لحاظ سے بھی ان کے حقوق ہیں اعتقادی لحاظ سے بھی ان کے حقوق ہیں ٹھیک اسی طرح پس ہر زمانے میں زمین اور آسمان کی بقا اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک فرد کی موجودگی کی دلیل کسی ایک فرد کی موجودگی کی دلیل ہے مشہور حدیث لولا الحجہ لساکھت الارض والسما اگر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو زمین آسمان تباہ ہو جائیں اس میں بھی اس نکتے کی طرف اشارہ ملتا ہے یہی نکتہ ہے کہ حجت نہ ہو تو مادی فیس کٹ جائے اہل زمین اور آل آسمان لولا الحجہ لساکھت الارض والسما مراد یہ ہے کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اور آسمان جب برباد ہو جائیں گے نہیں اہل زمین اور آسمان برباد ہو جائیں ٹھیک کیونکہ زمین اور آسمان کی بربادی سے اہل زمین اور آسمان کی بربادی ہے اصول کافی ہے جل نمبر ایک صفہ نمبر 179 باب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مَسَلُوا اَهْلُ بَيْتِي كَمَسَلُ نُجُومِ السَّمَا فَهُمْ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْعَرْزِ كَمَا أَنَّا النُجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَا فَإِزَ�ٰ ضَحَبَتِ النُجُومِ تَوْيَتِ السَّمَا وَإِزَٰ نَazَنَا زَحَبَ اَهْلُ بَيْتِي خَرَبَتِ الْعَرْزِ کتاب ہے المعتبر المحقق الحلی علامہ حلی کی کتاب ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر چوبیس میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال آسمان کے ستاروں کی ماند ہیں پس وہ اہل زمین کے لیے امان کا باعث امان کا باعث ہے مادی فیض پہنچانے میں نعمتیں ظاہری نعمتیں نازل ہونے میں وسیل محمد اور آل محمد علیہ السلام مانوی فیض پہنچانے میں بھی وسیل محمد اور آل محمد علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت سے زائر کے پہلے اور بعد والے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ مانوی فیض ہے کہ انسان کے گناہ ماف ہو جائیں اب گناہ ماف ہونے کی دو صورتحال ہیں یا تو گناہ مٹ جائیں یا گناہ جو ہیں حسنات میں بدل جائیں انعبی عبداللہ علیہ السلام قال امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آئے عارفاً بحق ہی اس کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو اس کے مغفرت کر دے گا خدا جو پہلے والے گناہ ہیں اور جو بعد والے گناہ ہیں لیکن شرط و شرائط کے ساتھ بعد والے گناہ کیسے ماف ہوں گے مراد یہ ہے کہ توبہ نسوحہ اگر کی تو گناہ نہیں کرے گا مراد یہ ہے مراد یہ نہیں کہ گناہ کرتے جائیں اور امام بخشواتے جائیں وسیلہ ہو قبر امام وسیلہ ہو گناہوں کے بخشوانے کی بس یہ ذہن میں رکھئے گا کہ من عطا قبر الحسین عارفاً یہ قید ہے عارفاً اسی طرح آپ قید لگا لیں جو گریہ کرے عارفاً جو قصیدہ پڑے عارفاً ہر ہمارا عمل عارفاً کے ساتھ ہے بس یہ جو زیارت جامعہ قبیرہ کے جملے ہیں امام علیہ اللہ علیہ السلام جو فرما رہا ہے کیا اطاعت معرفت سے پہلے ہے نہیں پہلے بسیرت ہے بس یہ ذہن میں رکھئے گا استفسار ایسی معرفت استفسار ایسی معرفت بسیرت ایسی معرفت ہے جو انسان کو ولی حق سے حل ولی حق کے ساتھ رکھے اور ولی باطل سے دور رکھے یہ بسیرت ہو یہ معرفت ہو اس کے بعد جو معرفت میں اضافہ ہوگا وہ اور معرفت ہے پہلی والی معرفت بنیاد ہے کہ انسان ولی حق کے ساتھ رہے اور ولی باطل سے دور رہے ٹھیک بس یہ ذہن میں رکھئے گا یہ عارف ان بحق کے قوم اس بسیرت کی وجہ سے جو زیادہ معرفت آتی ہے وہ والی نہ کہ شروعاتی شروعاتی بسیرت ہونی چاہیے بسیرت سب سے پہلے ہونی چاہیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ محمد عبداللہ ابن سنان روایت نکل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے ان کے حق کا عارف بھی ہو اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیے جائیں گے ان کے حق کا عارف بھی ہو ان کا حق گریہ کرنے میں کیا ہے ان کا حق خوشی منانے میں کیا ہے ان کا حق خاندان کے ساتھ رویہ کرنے میں کیا ہے ان کا حق لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لحاظ سے کیا ہے بس یہ حق مراد ایک نہیں ہے کہ زیارت کا حق ادا کر کے جائے چپ کر کے جائے گسل کر کے جائے وہاں پیسے وہاں پیسے رائے خدا میں دے کے آئے نہیں یہ مراد نہیں ہے ان کے حق جب تک ہم زندہ ہیں ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر ہمارے اوپر حقوق ہیں ظاہری بھی حقوق ہیں یعنی عملی لحاظ سے اور اعتقادی حقوق بھی ہیں فقہی حقوق بھی ہیں جو بھی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے ان کے حق کا عارف بن کر اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیے جائیں گے کامل زیارت باب نمبر 54 حدیث نمبر 7 امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگ جان جائیں کہ مرکد حسین علیہ السلام کی زیارت میں کسی قدر معنوی فضیلت پوشیدہ ہے تو وہ زیارت شوک زیارت سے بے حال ہو جائیں سواب العمال صفحہ نمبر 319 بس امام باکر فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ جان جائیں کہ مرکد امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کس قدر معنوی فضیلت ہے معنوی فضیلت ہے ہم یہاں سے جاتے ہیں کہ ظاہری فیض لے معنوی فیض کا ہمیں خیال نہیں آتا بلکہ معاشرے کی تربیت ایسی ہوئی نہیں کہ ہم معنوی فیض لینے جائیں ہم ان سے فهم مانگے ہم ان سے اکل مانگے ہم ان سے فکر مانگے کہ ایسی فکر ہو جو فکر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام چاہتے ہیں انشاءاللہ یہاں تو ہم نہیں بیان کر پائیں گے کیونکہ کہیں اور ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا تو وہ سن لیجئے گا آپ ایک نقطہ ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حوالے سے شاگرد ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حفظ حفظ شاگرد ہیں حفظ سے امام نے سوال کیا اتوہب البقا فی الدنیا اے حفظ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہو بقا چاہتے ہو حفظ نے کہا حفظ تربیت یافتہ تھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حوالے سے تربیت یافتہ نہ کہ ایسے کہ امام کو کہیں کہ نعرہ سناؤں تربیت یافتہ یہ نہیں ہے بچے کو نعرہ آتا ہے تو تربیت یافتہ ہے بسم اللہ ہمارا بچہ تو کیا کیا کراس کر جائے گا پلسرات کراس کر جائے گا حفظ کیا کراس کریں گے کیسے کراس کریں گے وجہ کیا ہوگی دیکھئے گا حفظ تربیت یافتہ تھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے عرض کی ہاں امام میں ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہوں بقا کس کو پسند نہیں امام بقا کو چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے سوال کیا کیوں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو حفظ نے کہا تاکہ منٹل لیول دیکھیں آپ اپنی پسند دیدہ سورہ سورہ اخلاص کو صحیح طور پر سمجھتا رہوں ہر زمانے کے اعتبار سے سمجھتا رہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ زمانہ ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر ہوتی میرے خیال سے ہر مفسر جو معرفت والا ہے اس کی یہ خواہش ہو خواہش ہوگی کہ ہر زمانے کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھے کہا میں سورہ اخلاص کو صحیح طور سے سمجھنا چاہتا ہوں ہمارے بچوں سے کہیں کہ سورہ اخلاص کیا یہ کونسی ہوتی ہے کوئی اور چیز سن لو مولا میرا گھر ہوگی سن لو آپ ٹھیک حفظ نے کہا اپنی پسندیدہ سورہ یا سورہ اخلاص کو صحیح طور سے سمجھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہر زمانے سے سمجھوں ہر زمانے میں سورہ کلاللہ کو سمجھوں امام علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہا یا حفظ من مات من اولیائنا وشیتنا اے حفظ جو بھی تیرے جیسا ہمارا شیعہ ہو تیرے جیسا ہمارا دوست ہو ولم یو سن القرآن اور اس کے قرآن کی تعلیم جاری ہو اس کے قرآن کی تعلیم جاری ہو اور قرآن کی جب تعلیم جاری ہو رفا کہتے ہیں گوھر سے سنیا گا ایک اہم مطلب اب امام اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں اور رفا کہتے ہیں موت اول کیا ہے موت اول ہے قرآن کریم نے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا موت کا اللہ جی خلق الموت اول حیات اور رفا کہتے ہیں کہ موت اول کیا ہے موت اول ہے دنیا سے جدا ہونا حیات اول کیا ہے کہا کہ عالم برزق نہ کہ دنیا دنیا سفر ہے نہ کہ حیات اول ہے عبدی حیات کی پہلی کس عالم برزق عبدی حیات کی پہلی کس کیا ہے عالم برزق ہے اور آخری اور عبدی کس کیا ہے عالم کیامت پہلی موت جب دنیا سے جدہ ہوں گے دوسری موت جب عالم برزق سے جدہ ہوں گے ٹھیک امام فرما کہہ رہے ہیں یا حفظ من مات من اولیاء انا وشیعتنا اے حفظ تیرے جیسا جو بھی ہمارا شیعہ جو بھی ہمارا دوست مر جائے ولم یو حسن القرآن قرآن کی تعلیم جاری رکھ رہا ہے لیکن پوری نہیں کر پایا پوری کرنے سے مراد یہ نہیں کہ پورا قرآن ختم ہو جائے اور ترجمہ آ جائے ولم یو حسن القرآن اُلِّمَ فِي قَبْرِهِ خدا اس کو اس کے قبر میں یعنی عالم قبر برزقی میں نہ کہ قبر فقی میں قبر برزقی میں اُلِّمَ فِي قَبْرِهِ یعنی قبر برزق قبر برزقی میں خدا اس کو تعلیم دیتا ہے سبحانہ ایک معلم معین کرتا ہے کہ معلم ایک رکھتا ہے جو فیس کے بغیر جو ٹیوشن اسے پڑھائے گا اسے بلندی تک پہنچائے گا اُلِّمَ فِي قَبْرِهِ یعنی قبر برزقی لِعَرْفَ اللَّهُ بِهِ تاکہ خدا اسے بلند کرے بھی اس تعلیم کے ذریعے اس تعلیم کے ذریعے کیا بلند کرے؟ من درجات ہی روز بروز اس کے درجات بلند ہو روز بروز اس کے درجات بلند ہو فَإِنَّ دَرْجَاتَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ قَدْرِ عَيَاتِ الْقُرْآنِ یعنی عالمِ برزق میں عملی پہلو ختم ہوا لیکن تعلیمی پہلو ختم نہیں ہوگا فَإِنَّ دَرْجَاتَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ قَدْرِ عَيَاتِ الْقُرْآنِ انسان کی جو جنت میں درجات ملیں گے وہ آیاتِ قرآن کے سمجھنے کے اعتبار سے سمجھنے کے اعتبار سے ہے یقال لہو یعنی اگر سورہ قلاللہ اگر ہم نے یہاں سیکھ رہے ہیں اور ہر زمانے کے مطابق چاہتے ہیں تو وہ عالمِ برزق میں ہمیں تعلیم ملے گی اور وہی سورہ قلاللہ جو یہاں سمجھی تھی اگر ہم نے الگ طور پر وہاں سمجھی تو وہی سورہ قلاللہ جو دنیا میں سمجھی تھی اور وہاں ہم الگ سمجھیں گے تو درجہ اور بڑھ جائے درجہ اور بڑھ جائے گا فَإِنَّ دَرْجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ قَدْرِ آیَاتِ الْقُرْآنِ یقال لہو اکرع معلم آئے گا کہے گا یقال لہو معلم آکے کہے گا اسے اکرع پڑھ اسے پڑھ تفسیر سن ور کے اور درجہ بلند ہو جائے ور کے اور درجہ بلند ہو جائے فَيَقْرَعُ پس وہ پڑھے گا سُمَّ يُرَقِّ اور پھر ترقی کرے گا کیا ذہن ہوگا وہاں مشکلات نہیں ہوں گی بچے کو دودھ دینا ہے خوابن کے لئے پکانا ہے ایسی مشکلات نہیں ہوں گی جب مشکلات ایسی نہیں ہوں گی تو وہاں توجہ کتنی ہوگی اور توجہ کے ساتھ معلم کون ہوں گے اور توجہ کتنی ہوگی یہ وہیں جا کے ہی معلوم ہو سکتا ہے وَسَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدٍ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ اتَّاہِمِ صلی اللہ علیہ محمد شکریہ شکریہ